بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل سی ڈبلی سائما پرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ پرینڈز آج میں آپ کے ساتھ رمضان کے ایک بہت ہی اچھی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اس کو آپ بنا کے فریز کر لیں جب دل چاہے نکالیں اور فرائے کر کے کھائیں بہت ہی مزے کی اور اچھی ریسپی ہے آج ہم چلی بائٹس بنائیں گے اس کو بنا کے آپ فریز کر لیں ریسپی سٹارٹ کریں چلیز لیں بیج نکال دیں بیج نکال دیں بیج نکال دیں بھگھو دیں پانی میں بھگھو دیں پانی میں دو ٹیبل سپونڈ سرکر ڈالیں آدھے گھنٹے کے لئے دو ٹیبل سپونڈ آئل لیں آدھا کا بونلیس چکن سٹریپس میں کٹ لیا وہ ڈال دیں 1 ٹیبل سپون چار گوش مسالہ 1 ٹیبل سپون لیمن جوس 1 x 3 ٹیسپون لیسن پاؤڈر ڈالیں 1 x 3 ٹیسپون اگر آپ کے پاس ادھرک لیسن پاؤڈر پیسٹ 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 2 ٹیبل سپونڈ موزریل چیز ہے ٹو ٹی بل سپون کریم چیز یہ فریزر میں رکھے بھی تھی اس کے تھوڑی سی جنمی بھی ہے ویسے یہ لیکوڈ فرم میں ہوتی ہے وان ٹی سپون چیلی ساوس وان ٹی سپون ٹمایٹو کچپ اچھی طرح سے مکس کرنا اس کو چیلی اس کو فیل کرنا ہے فرنس اس طرح سے لے کے اس میں ہم نے چیکن سٹریپ ڈال دینا ہے چیکن سٹریپ ڈالنے کے بعد یہ جو ہم نے چیز کا پیسٹ بنایا ہے وہ ڈال دینا ہے اچھی طرح سے اندر ڈال کے اس طرح سے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ جو ایکسٹر ہوگا وہ ہم نے ہٹا دینا ہے اس طرح سے بند ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے باقی تیار کر لینا ہے سارے چیلیز فل ہو گئی ہیں فرنس فرنس اندے میں میں نے ایک چھوٹکی کالی میشٹا لیے اور ایک چھوٹکی ہی نمک ڈال ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیے اب نیکس پاسس سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چیلیز کو اندے میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد برےڈ کرانس لگانی اچھی طرح سے پھر سے اندے میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد برےڈ کرمز میں پھرنس چیلیز بلکل ریڈی ہیں فرائے ہونے کے لیے اب دس سے پندرہ منٹ کے لیے ان کو فریج میں رکھیں گے تاکہ کرمز اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں اس کے بعد فرائے کریں گے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں چیلیز سیٹ ہو گئی ہیں اس طرح کا پیکٹ لینا ہے آپ نے اس میں ان کو فریج کر لینا ہے ڈال کے پیکٹ میں ڈال کے ان کو فریج میں رکھ دینا ہے پین میں آئل ڈال کے اس کو گرم کرنا ہے اور پھر چیلیز کو فرائے کرنا ہے چیلیز پھرائے ہو گئی ہیں ان کو ٹیشیو پیپر پہ نکالنا ہے تاکہ ایکسٹر گھی ایڈزورب ہو جائیں ہماری کرسپی چیلی بائٹس بلکل ریڈی ہیں چاہے تو آپ ان کو اس طرح سے فریج کر کے رکھ لیں جگ دل چاہے نکالی اور نکال کے فرائے کر کے انجوائے کریں یہ میں نے کچھ فریج کی ہے کچھیں فرائے کر لیے دیکھیں ان کے فائنل لک بہت مزیدار اور تیسٹی ریسپی ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ نے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولنا تاکہ میری نیکس ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ